اچھا بھائی جن ہم اکثر اور بہتر سوشل میڈیا کے مختلف ٹرنڈز پہ بات کرتے ہیں ہم فیک نیوز پہ بھی اکثر ہم نے بات کی ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک ٹرنڈ ہے پوری دنیا میں فیک نیوز جو ہے اس کا ٹرنڈ جو ہے وہ کابو میں آرہا ہے وہ کم ہو رہا ہے فیک نیوز کی بات کرو تھوڑا سا جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مختلف معاملات کو مکس اپ کر جاتے ہیں غلط ملط کر جاتے ہیں آپس میں ملا دیتے ہیں فیک نیوز ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی خبر ایز خبر جاری کر دی جائے جو غلط ہو جو بے بنیاد ہو اور لوگ اس خبر پر سوشل میڈیا کی خبر کو وہ دیکھ کے وہ پڑھ کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں مختلف جو ہیں فیس بک پہ بھی ہے واتس ایپ پہ بھی ہے ٹک ٹاک پہ بھی ہے ایک مسلسل ایک ٹرنڈ کی شکل اختیار کر رہی ہے ایک خبر کہ جناب فلان شہر میں بچے اغواہ کرنے والوں نے عملہ کر دی ہے اور دھڑا دھڑ بچے اغواہ ہو رہا ہے دھڑا دھڑ بچے اغواہ ہو رہا ہے اچھا اب جب آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار نہ تو اس بندے نے اغواہ کیا ہے یہ ایسے ہی کسی اس سے لے کے سیسی کیم سے لے کے تو ان لوگوں نے یہ خبر بنا کے جاری کر دی اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ پنجاب پولیس کو بقاعدہ کلیریفیکیشن جاری کرنی پڑی ہے کہ پنجاب کے کسی شہر میں بھی ایسا کوئی گروہ بچے اغواہ کرنے والا کہیں داخل نہیں ہو گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ یہ کلیریفیکیشن اور کلیریفیکیشن بھی کتنے لوگوں تک پہنچی ہے ہم بھی ایسی عجیب قوم ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کلیریفیکیشن دے بھی تو ہمیں کلیریفیکیشن پر یقین نہیں ہے ہم جو فیک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم جلدی یقین کر لیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ ٹک ٹاک کی جو خبر ہے ایک میں اپنے ویور سے بہت عدب کے ساتھ یہ عرض کرنا شاتا ہوں کہ خبر ہمیشہ اس سورس کی اس خبر پہ یقین کریں جس کے پاس خبر اکٹھی کرنے کے ذرائع موجود ہو خبر آئی کہاں سے ایک ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ خبر تو نہیں دے سکتا ایک واتس ایپ گروپ میں بندہ جو ہے وہ خبر کو تو نہیں جاری کر سکتا اس کو اختیار نہیں ہے ایک چینل ہے یا ایک اخبار ہے اس کے پاس خبروں کے حصول کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جہاں سے خبر آتی ہے اور وہ اخبار یا جو چینل ہے وہ اس خبر کی آثینٹک ہونے کا ذمہ دار ہوتا ہے ٹھیک ہے واتس ایپ گروپ یا ٹک ٹاکر جو ہے وہ خبر کی ذمہ داری نہیں لے سکتا اچھا وہ کوئی بھی تفسرہ کر دے اب پچھلے دنوں میں آپ کو بڑی دلچسپ ایک بات بتاتا دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ستم ذریفی ہے یہ کہ قومی کریکٹر عثمان شنواری کی وفات کی خبر آگئے عثمان شنواری انتقال کر گئے عثمان شنواری انتقال کر گئے کئی دن تک یہ خبر جو ہے یہ سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی اس پر تفسریں ہوتے رہے اس پر تازیتیں ہوتی رہی بلکہ عثمان شنواری نے بعد میں بتایا کہ میرے گھر لوگ تازیت کرنے پہنچ گئے کسی نے یہ زحمت گوارانے کی کہ اگر اتنی بڑی خبر ہوتی تو کسی چینل پہ نہ چلتی کسی اخبار میں شائع نہ ہوتی جو خبر بھی آئے سب سے پہلے یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ خبر جو ہے یہ اگر واقعی خبر ہے تو یہ چینل پہ کیوں نہیں آئی یہ اخبار میں کیوں نہیں آئی اچھا پھر ساتھ لکھ دیا جاتا ہے وہ خبر دیکھیں وہ خبر سنیں جو کبھی آپ کو مین سٹریم میڈیا نہیں سنائے گا جو کوئی اخبار شائع نہیں کرے گا ضرور کچھ خبریں ضرور ایسی ہو سکتی ہیں پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ خبریں ضرور ایسی ہو سکتی ہیں جو مختلف وجوات کی بنیاد پہ مین سٹریم میڈیا پہ نہیں آسکتی لیکن یہ جو پچے اخواہ کرنے والا معاملہ ہے یہ مین سٹریم میڈیا کیوں چھپائے گا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ خرکار ہے وہ خرکاروں کے ساتھ ملا ہوا ہے نونسنس بات ہے یا اب عثمان شنواری والی خبر کی جب تحقیقی ہے تو پتا چلا لاہور کا کوئی مقامی کرکٹر تھا وہ میچ کے دوران انتقال کر گئے اس کا نام بھی عثمان شنواری تھا لاو اچھا 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 وہ خبر اٹھا کے تو دے دی کہ جناب عثمان شنواری صاحب انتقال کر گئے اب وہ تو وہ والے عثمان شنواری کی لکھا جانے لکھا قومی کرکٹر اچھا پھر بیان ایک خبر ہوتی ہے اب میں حران رہ گئے ہوں کہ رزوان کا بیان ایک سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ چل رہا ہے کہ محمد رزوان نے کہا ہے کہ اگر فخر زبان کو کھلایا تو میں نہیں کھیلوں گا بڑا عجیب یہ خبر پڑھ کے دچکہ سا لگتا کہ رزوان ایسے کہہ نہیں سکتا خبر کھولی تو اندر اس جملے کا ذکر تک نہیں ہے ذکر تک نہیں ہے ایک ہوتی ہے بیٹنگ بیٹ ہوتی ہے چارہ پھینکنا خبر کے اندر کھینچنا کھینچنا کلک لینا آپ جب اس خبر پر کلک کریں گے جتنے کلکس آئیں گے اتنے اس بندے کو پیسے مل جائیں گے یوٹیوب پر پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے لائکس پڑھ جائیں گی یہ ہوتی ہے بیٹنگ کرنا یہ بیٹ کرنا چارہ پھینکنا جیسے مچھلی کو کھینچنے کے لیے وہ گڑویا لگایا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بیٹ کرنا یعنی آپ آپ سسپنس رکھ کے سرخی نکالتے ہیں خبر کی تھامنیل کی اور پھر آپ پھینک دیتے ہیں توکرے تھلے سوٹی لانا اب یہ دیکھیں یہ بیٹنگ کی بھی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے چلے بیٹنگ اچھا فن ہو سکتا ہے آپ کے لیے لیکن اس کو غیر ذمہ داری اور اس طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے استعمال کیا جائے اس بات سے تو گریز کرنا چاہیے اب جن لوگوں نے یہ اپنے ٹک ٹاک زیادہ یہ خرابی اس وقت سے ہے یہ جب ٹک ٹاک جو ہے وہ خبروں کا ذریعہ بن گیا انکمپلیٹ ویڈیوز آتی ہیں کوئی ویڈیو کہیں اٹھا کے دے دی جاتی ہے اس پہ کوئی وائس آور لگا دیا جاتا ہے آواز لگا دی جاتی ہے اس پہ کوئی بھی آپ کا امپریشنگ یہی بنتا ہے اب یہ جب سہلاب آئے تو میرا خیال سیکڑوں ویڈیوز آپ کو ایسے ملیں گی جن کے اوپر یہ لگا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر ٹھیک جیز ہے اب وہ سام ایسے لگتا ہے یہ ویڈیو وہی پہ جو بندہ کھڑا وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ خیر یا وہ وائس آور ہے انہوں نے سیکھ لوگ ویڈیوز پہ ایک ہی وائس آور لگا گئی ہے لوگ یقین کر رہے ہیں چین کے سلاب کی جو ویڈیوز ہیں وہ پاکستانی سلاب بناک انڈیا بنگلا دیش کے سلاب پوری دنیا میں خبروں کا جو ٹرینڈ ہے پچھلے تین سالوں کے دوران تیس فیصد کم ہوئے لیکن ہمارے ہاں ڈیجیٹل رائٹس فانڈیشن ایک تنظیم ہے اس کے سروے کے مطابق ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ جاری ہونے والی یا شایع ہونے والی جو خبریں ہیں ان میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ فیک ہوتی ہیں سکسٹی ایٹ پرسنٹ ووٹس ایپ پہ جو خبریں چلتی ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں تجزیے تفسریں ان کی بات نہیں کہہ رہا میں خبروں کی بات کہہ رہا ہوں ایٹی ایٹ پرسنٹ ووٹس ایپ پہ چلنے والی خبریں فیک ہوتی ہیں دیکھیں نے درہ ایٹی ایٹ پرسنٹ اور کیا ملک کے عوام کے ذہنوں کا کیا حال ہوگا کیا حشر کر دیا ہم نے خدا کی قسم قوم کا اور ملک کا کہ فیک اور سوشل میڈیا تو اللہ معافی دے اس قدر بے راروی کا شکار ہے کہ نہ ریئے رب رسول سے نعوذب اللہ ڈر رہے ہیں نہ ان کو کوئی موت یاد ہے نہ ان کو کوئی حساس ہے کہ کسی کو کتنا بڑا نقصان پون سکتے ہیں تھوڑا سا اب جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہے اس نے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا شروع کیا انہوں نے یہ اویرنس کمپین چلائی ہے پوری کہ جو ایک تو فراڈ ہو رہے ہیں یہ جو آپ سے نمبر مانگے جاتے ہیں آپ کے کریڈٹ کارڈ کا نمبر طریقے طریقے سے پوچھا جاتا ہے اور اس میں ایف آئی اے لاہور کا جو چپٹر ہے وہ خیصا ایکٹیو نظر آ رہا ہے اور وہ پبلک سے بار بار یہ درخواست کر رہا ہے مختلف اشتہارات کے ذریعے بلکہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہا ہے کہ آپ کسی بھی قیمت پہ ہم بھی اپنے پروگرام میں بار بار یہ کرتا ہے کہ آپ کو فون آئے آپ کو میسیج آئے آپ کو ایمیل آئے کسی بھی قیمت پہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو یہ شک بھی پڑھو کہ یہ بینک سے ہے تو بھی آپ نے اپنا کوڈ پین کوڈ پیسورٹ کسی کے ساتھ کسی بھی قیمت پہ شیئر نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا اور بڑے بڑے ٹیکنیکل میسیج آتی ہے مجھے ایک دفعہ میسیج آیا کہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا گیا ہم سے رابطہ کریں فورا مجھے آیا کہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا گیا ہے تو میں نے آگے سے لکھا پلیز ابھی بلوک نہ کریں مجھ سے بات کر لیں وہ بھی بڑے تیز ہیں اس کو پتا تھا کہ اتنا مظہوب ہو کوئی نہیں سکتا میں نے کہا پلیز مجھے ابھی بلوک نہ کریں مجھ سے بات کر لیں کیا غلطی ہوئی ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا مجھے ان کا دن رات کا کام ہے بہلے تو اس کو بتایا جواب دیا تھا بہت شکریہ یا جنہیں میرے اندر پہے پہنے بلوک ہی رہنے چاہیے تھے اور دوسرا ایمپیئے والوں نے یہ کیمپین بھی اب چلائی ہے کہ آپ کو سائیبر کرائن کے حوالے سے کسی بھی قسم کے اگر کوئی شکایت ہے نا وہ آپ سائیبر کرائن ونگ کو رپورٹ ضرور کرے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ غلط مقصد کے لیے آپ کی تصویر آپ کی ویڈیو کا استعمال کر رہا ہے کسی بھی مقصد کسی بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی تصویر اور آپ کی ویڈیو کا استعمال کر رہا ہے گالی دے رہا ہے یا آپ کی ویڈیو آپ سے پوچھے بغیر اس کا کسی بھی قسم کا استعمال وہ اس کا مجاز ہی نہیں ہے آپ ان کو رپورٹ کرے وہ بقاعدہ آپ کو پھر آپ کی اپلیکیشن کا نمبر دیں گے اور وزن سپیسیفک پیریٹ وہ اس پر کاروائی کرنے کے پاباند بھی ہو اب دیکھو نا کہ ان لوگوں کو بھی ہمیں ویل ایکوپٹ کرنا ہوگا جو لوگ سائبر کرائم روکنے کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس ظاہر ہے ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اب پورے یورپ میں ایک کوئی فکس ہے کہ جیسے ہی آپ جالی خبر چلاتے ہیں تو وہ کچھ ایک خاص ریچ پر پہنچنے کے بعد اٹومیٹکلی وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے کوئی فکس کے اب میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں دوہزار بائیس کے پہلے تین مہینوں کے دوران ستر لاکھ فیک نیوز پوست جو تھی نا فیک نیوز پر مشتل پوست وہ ڈیلیٹ کی گئی ہیں فیس بک سے فیس بک سے اور اس حوالے سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرے کو مارے شامدار یا جو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکنا وہ ثابت ہو ہے کہ جب سے ہم نے یہ جو ٹک ٹاک ہے اس کو خبروں کا ذریعہ سمجھ اس نے تو کھوٹے کھو میں ڈال دیا ہے ہم ہاں جی ہاں جی لگے ٹک ٹاک جو ہے وہ کہویں چھوٹی سی انٹرٹینمنٹ اور بڑی فضول سی کیونکہ وہاں پہ بھی نائنٹی پرسنٹ انتہائی فضول چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو آپ اس کو خبر کا ذریعہ بنا لیں سمجھ لیں اور کریڈبل سمجھیں ہاں کریڈبل سمجھنا تو وہ واقعی انتہائی بے وگوف ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گوگا کتنا اللہ بے وگوف ہے آپ سارے جانتے ہیں یہ بھی میرا خیال ہے ٹک ٹک کی خبر کو نہیں سیریس لے رہا میں کسی بات کو بھی سیریس نہیں لے رہا اے بے وگوف جی